بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی روی میں رہنے والے تمام بھائیوں کے لئے ایک خاص ویڈیو ہے جی میں شورٹ سی ویڈیو پنا ہوں گا اور شورٹ سی ویڈیو میں ہی بات ختم کریں گے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا لیکن یہ ویڈیو آپ کے لئے اہم ہے یہ آپ کو بتا تو وہ کیسے آپ خود ہی مان جائیں گے ویڈیو دیکھ لیں بات یہ ہے جی کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک پکچر وائرل ہوتی ہے میں دکھانا اپسند نہیں کروں گا اس کو خانہ گعبہ کے متعلق کیا ایک انڈین بھائی جو کہ یہ ویڈیو یہ پکچر لگاتا ہے اور اس کے بعد یہ پکچر ان کی سوشل میڈیا کے اوپر وائرل سے مرادی ہے کچھ افراد دیکھتے ہیں اور اس کو بورا بھلا بھی گولتے ہیں آپ کو بتا ہے جو سعودی روی میں میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں مدینہ شریف میں جب ہم زیادہ دور نہیں جاتے ہیں پاکستانی وفت گیا پاکستانی گورنمنٹ کے کچھ سے گھزرا گیا آپ کو پتا ہے پاکستانیوں کی طرف سے چور چور کے نالے لگائے گئے بعد میں ہوا کیا جو جو ویڈیو میں پاکستانی ریکارڈ ہوئے ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا جانی کے بات کرنے کے مقصہ یہ ہے کہ سعودی رویہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر آپ ایسے کسی کو تھمکی نہیں دے سکتے گالم گلوچ نہیں کر سکتے کسی کے مطلق کوئی برا بھلا نہیں بول سکتے حتیٰ کہ ابھی عید گزری ہے عید کا چاند نظر آنے کے بعد ہی آپ سوشل میڈیا کے اوپر کنفرم بول سکتے تھے اس سے پہلے آپ یہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر کنفرم نہیں بول سکتے کہ میں بھائی کہ عید کا چاند نظر آگیا ہے یا عید کا چاند آج نظر آجے گا یہ کنفرم بات ہے ایسا بری ہم بول سکتے تھے جہاں آپ کو پتا ہے سعودی رویہ میں رہتے ہوئے اگر آپ کوئی ویڈیو بناتے ہیں جیسا کہ میں ویڈیو بہت سے بنا کر آپ ایک ساتھ لائف شیئر کرتا رہا یا پکچر لیتے ہیں تو کوشش میں بھی کرتا تھا کوئی بھی میری ویڈیو میں دوسرا بندہ نہ ریکارڈ ہو یا کوئی خاتون خاص کر کے اور کوئی دوسرا بندہ کر ویڈیو میں ریکارڈ ہو جاتا ہے تو وہ اگر بھائی اس چیز کے اوپر میرے اوپر ایک کلیم کیس کرتا ہے تو مجھے وہ بھوکتنا پڑے گا دس ہزار ریال کا فائن تھا اس چیز کے اوپر ابھی بھی ہے کسی کی اجازت کے بغیر اگر آپ اس کی ویڈیو یا پکچر بغیرہ لے لیتے ہیں ابھی جو بات ہے سعودی ایمی میں رہنے والا انڈین ابھی اس نے حرکت کی ہندو تھا آپ کو پتہ ہے مکہ کے ترجاتے ہوئے غیر مسلمین فقط مسلمین لکھا آتا ہے نا غیر مسلمین والا روڑی الگ ہے تو اس لیے ایک ہندو تھا جی یہ ہندو ہے اور اس نے حرکت یہ کی کہ اتنے موبیل میں ایڈیٹنگ کی اور خانہ کاما کی چھت کے اوپر ایک بوریاں مورتی کی تصریب بنائی اور وہ پکچر دوانا اپنے کسی فیس بک اکاؤنٹ کے اوپر ٹویٹر انسٹرگرام یا ٹک ٹک کے اوپر کہیں بھی پکچریاں اس میں سونڈ لگا کر شیئر کر دی شیئر ہونے کے بعد جن جنوں نے دیکھا ان بندوں نے تو اس کو بورا بھلا کہا ٹھیک ہے اس کے بعد ہوا کیا کہ یہ سعودی میں بھائی بیٹھے ہوئے تھے ابھی یہ انڈیا میں بیٹھے ہوئے تو اور الگ بات ہوتی یہ سعودی میں بیٹھے ہوئے تھے اور سعودی میں بیٹھے ہوئے ابھی چند گھنٹوں کے بعد ان کو ڈونڈ لیا گیا ہے یہ کس جنگ کی اوپر ہے اور ان کو گرفتر کر لیا گیا ابھی یہ پولیس کی حراسپ میں اور لمبے عرصے کے لئے جیئر بھکتیں گے اس کے بعد ڈیپورٹ ہوں گے تو اس کے علاوہ دیکھیں ہم مسلمان ہونے کے ناتے بھائی اس چیز کے اوپر مضمت کر سکتے ہیں اور اس بندے کو جو بھی اس کے ساتھ بھی ہوگا وہ سعودی پولیس کرے گی اور اچھا کرے گی یہ تسلیح رکھیں آپ لیکن ایسا کوئی بھی حرکت ایسی کوئی بھی آپ مسلمان جو بھائی ہیں وہ بھی سن لیں کوئی بھی ایسی حرکت آپ ہندو مذہب کے خلاف یا عیسائیوں کے خلاف آپ بھی مت بولئے گا خاص کا سعودی ریوی میں رہتے ہوئے ہاں اگر کوئی مسلمانوں کے مطلق ایسا کوئی بھی پچھر وغیرہ یا کوئی اور چیز لگاتا ہے تو اس کو شیئر بھی مت کریں اس کی مضمت ضرور کریں لیکن کوئی بھی کسی قسم کی ایسی حرکت آپ سوشل میڈیا کے اوپر مت کیجئے گا جس سے آپ کے اوپر بھی بھائی مشکل آئے